اسلام علیکم فرنڈز ای اے ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید ڈراما سیریل لوگ کیا کہیں گے کہ نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھو گے کہ حسیب مشکل حالات کا مقابلہ ہی نہ کر پایا وہ تو واقعی بہت بڑا لوزر نکلا اس کی انا اتنی زیادہ تھی کہ جب میرب کے بھائی نے مدد کی بات کی تو میرب کو وہ بہت برا بھلا کہتا ہے بھلا اس سے کیا فرق پڑتا اگر وہ میرب کے بھائی کو جواب کے لیے کہہ دیتا لیکن یہاں اس کی انا درمیان میں آگئی اپنی فیملی کو ہمیشہ پھولوں کی طرح رکھنے والا حسیب آزمائشوں کا مقابلہ ہی نہ کر پایا صرف نوکری ہی تو گئی تھی کوئی زندگی تو نہیں ختم ہوئی تھی اس کی اپنی بیوی میرب کے ہزار سمجھانے کے باوجود بھی حسیب اس کی ایک نہیں سنتا نہ ہی میرب کو جواب کرنے دیتا ہے اور نہ ہی خود کوئی چھوٹی موٹی نوکری کرنے کو روادار ہے ایسے میں کوئی اس کے لیے کیا کر سکتا جب انسان خود ہی ہمت ہار جائے پتہ نہیں حسیب جیسے لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ آزمائشیں زندگی کا حیصہ ہیں جو مشکل وقت میں آزمائشوں کا مقابلہ کر لیتا ہے وہ جلد ہی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاتا ہے لیکن حسیب تو گھر بیٹھ کے ہی سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا تھا ادھر حسیب کی والدہ بھی بہت غلط رول ادا کرتی ہیں وہ بجائے اپنے بیٹے کو ہمت دینے کے اپنی بہو اور بچوں کو ہی برا بھلا کہتی رہتی ہیں کہ ان کی اسائشوں کی وجہ سے آج حسیب اس حال میں ہے تو پھر کیا ہوا حسیب نے حرام موت کو گلے سے لگا لیا اور اپنی بیوی اور بچوں کو بے آسرا چھوڑ کے خود سکون کی نیند سو گیا میرب اور ساتھ اسے فوراں ہسپیٹل لے کر جاتے ہیں لیکن ساتھ کو راستے میں ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ حسیب اب اس دنیا میں نہیں رہا لیکن وہ میرب کے سامنے کچھ نہیں بولتا ہسپیٹل جا کر ڈاکٹرز جب حسیب کا چیک اپ کرتے ہیں تو وہ میرب اور ساتھ کو بتاتے ہیں کہ حسیب کی ڈیتھ ہو چکی ہے میرب جو کہ حسیب کی زندگی کی دعائیں کر رہی تھی وہ یہ سن کر سکتے میں آ جاتی ہے وہ حسیب کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھتی ہے حسیب کیا کیا آپ نے مجھے اور بچوں کو اکیلا زمانے کی ٹھوکروں کے لیے چھوڑ دیا ساتھ اور میرب حسیب کو ایمبولنس میں لے کر گھر واپس آتے ہیں تو حسیب کی والدہ ایمبولنس کی آواز سن کر بھاگتی ہیں آ گیا میرا حسیب دانیا بھی خوشی سے یہ کہتے ہوئے بھاگتی ہے پاپا آ گئے لیکن باہر جا کر جب دیکھتے ہیں کہ حسیب نہیں بلکہ اس کی ڈیڈ باڈی آئی ہے قیامت کی گھڑی ہے حسیب کی فیملی کے لیے ادھر میرب کے بھائی کو جب اطلاع ملتی ہے تو وہ غصے سے اپنی بیوی سے کہتا ہے میں جانتا تھا کہ حسیب لوزر ہے اسی لیے اسے میں نے جواب کے لیے کہا تھا اگر مجھ سے مدد مانگ لیتا تو وہ کہتے کہتے رک جاتا ہے اس کا غصہ کرنا بھی تو جائز ہے کیونکہ اسے اپنی بہن کی فکر کھائے جا رہی ہے گھر جا کر بہت روتا ہے اس کی بیوی اسے تسلی دیتی ہے تو وہ کہتا ہے میں کیوں نہ جان پایا احساس ہی نہ کر پایا کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا لے گا پھر وہ روتے ہوئے کہتا ہے میں کیسا دوست تھا جو اپنے دوست کی پریشانیوں کو ہی نہ سمجھ پایا کیوں کیا حسیب تم نے یہ سب یہاں پہ ساتھ بیچارہ بھی کیا کرتا وہ تو حسیب اور اس کی فیملی کی مدد کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا لیکن حسیب کو ہی اپنی انہ بہت پیاری تھی کیا فائدہ ہی سنہ کا جس نے اس کے بیوی بچوں اور ماں کو سڑک پہ لاکر کھڑا کر دیا اب بھی تو وہ دوسروں سے ہی مدد مانگیں گے نفرت ہوتی ہے ایسے لوزر انسانوں سے جو صرف اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے موسیقی موسیقی